اگر ایک ہی بار سال میں ریگولر کیا جائے گا کسی ایمپلائی کو تو پھر جو سیپٹمبر میں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط ہوگا انہیں سے جانے کے قین کی مانگ ہیں اور اب ان کو کس چیز کی چندہ ستا رہی ہے سر پر نام بتائیں سر جو ہماری مانگ ہے جیسا کی پہلے انوبند کرمچاریوں کے نیمیتی کرن کے وشے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلے ورش میں دو بار نیمیت کیا جاتا تھا انوبند کرمچاریوں کو جن انوبند کرمچاریوں نے مارچ تتھا سپٹمبر میں اپنے دو ورش کا کاریکال پورا کیا ہو انہیں اپریل اور اپٹوبر میں ریگولر کیا جاتا تھا لیکن ابھی دو دسمبر سن 2013 کو کارمک ویبھاگ کے دوارہ جاری ایک ادھی سوچنا کے انوصار اب کیول ورش میں مارچ مہینے میں جن کرمچاریوں نے اپنے دو ورش کا کاریکال پورا کیا ہے انہیں اپریل میں ہی نیمیت کیا جائے گا ارثات ورش میں کیول ایک بار اس سے انوبند کرمچاریوں کو جو ہانی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جن انوبند کرمچاریوں نے جوائن کیا تھا اپریل ماس میں وہ ریگولر ہونے تھے سپٹمبر میں لیکن اب اس ادھی سوچنا کے کارن وہ سپٹمبر میں بھی ریگولر نہیں ہو پائیں گے اور ہمارے ادھکتر ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دو ورش کا کاریکال اپریل مای یا جون تک پورا کر لیا ہے اور وہ سپٹمبر میں ابھی ریگولر ہونے تھے لیکن اس ادھی سوچنا کے کارن وہ ابھی سپٹمبر میں ریگولر نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ آگے اپریل کے لیے جائیں گے تو اس سے کم سے کم ایک سال کا ان کا لاؤس ہوگا اس میں ویتیا نقصان بھی ہے اور ساتھی ساتھ ورشتتہ کی بھی ان کی ہانی ہوگی تو اب بھی اب کن سے ملے ہیں مینسٹر سے ملے ہیں سی ایم سے ملے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ جی ہم تین چار بار سی ایم سے بھی مل چکے ہیں اور آج کی اگر بات کی جائے تو آج ہم ملے تھے ماننی شکشہ منتری شری روہیت تھاکورجی سے سواستے منتری شری دھانی رام شانڈیل جی سے اور ہمارے پی ویڈی منسٹر ہیں شری بکرما دیتیا سنگ جی ان سے بھی ملے تھے اور ان کا کافی ساکاراتمہ کا رسپونس تھا اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ہم سے بات بھی کی ہمیں آشواسن بھی دیا کی آپ کا جو یہ مدہ ہے اس کو کیبنیٹ میں بھی ڈسکشن کیا جائے گا اس پر چرچہ کی جائے گی ویچار بھی مرش کیا جائے گا اور ہم جرور اس کاریہ کو کریں گے تو ان کا کافی ایک ساکاراتمہ کا آشواسن رہا ہے لیکن جب تک کاریہ دھراتل پر نہیں ہوگا تو تب تک انبند کرمچاری خوڑا سنشے میں لگ بھگ جو اس سپٹیمبر میں نیمیت ہونے ہیں لگ بھگ ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار کے بیچ کرمچاری ہیں ویبھین ویبھاغوں میں نہ کیول شکشہ ویبھاغ یا پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ میں ادربائی جو آپ کے انیے ویبھاغ بھی ہے چاہے وہ آئی پی ایچ ویبھاغ ہے یا پھر وہ جو ویدیوت ویبھاغ ہے سواستے ویبھاغ ہے سب ہی ویبھاغوں کے بہت سارے کرمچاریاں سے ہیں جو اس ادھی سوچنا کے کارن پرہبھاویت ہو رہے ہیں انہوں نے دیمان کیے اگر جو ایک ہی بار سال میں کرتی ہے سرکار تو پھر کیا کوٹ کا دروہ سکتے ہیں ابھی تو ہمیں سرکار سے پوری امید ہے کہ سرکار ہمیں جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو امنڈ کرے گی اور اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جو بھی کرمچاری 30 سپٹیمبر کو اپنے دو سال پورے کر لیں گے انہیں بھی ریگولور کیا جائے گا ہمیں سی ایم صاحب سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں ریگولور جو ہے سپٹیمبر میں کریں گے اور ہمیں کوٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور پوزیٹیو رسپونس آیا ہے بلکل پوزیٹیو رسپونس آیا ہے تھوڑا سا کممیونکیشن گیپ ہو سکتا ہے لیکن آج ہم نے کممیونکیشن گیپ کو بھی دور کیا ہے ہر ایک منیسٹر سے ملنے کی کوشش کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ کیابنٹ میں یہ بات رکھی جائے گی اور سی ایم صاحب جیسے یہ بات پہنچے گی تو وہ پھر ہمارے لیے اپنا نام بتائیں آکرتی سوہان کیا آپ کو لنے لگ رہا ہے کہ بڑی سطر پر یہ ڈیسیزن ہوئی گیا کہ ایک ہی بار رگلر کیا جائے اور پردیش میں جو بھی اتنی حالات اچھے نہیں ہیں کرمچاری کو ایک جس پرکار سالنگی پہلے تو ایسا ہوتا آیا ہے کہ دو بار رگلر ہوتے ہیں اب تھوڑا چینجنگ کیا اس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر آپ نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوٹ جا سکتے ہیں سر ابھی تو ہم پوری کوشش یہی کر رہے ہیں اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ سب ہی منتریوں سے ہم مل رہے ہیں وہ جاری کر دی جائے گی ہمیں نہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوٹ کا دروازہ کھٹکا نہ پڑے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا منتری صاحب کر دے اگر نہیں ہو پاتا ہے یہ تو کتنا لوس ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سر جسے ہم لوگ اپریل کے پوائنٹڈ ہے بارہ اپریل کے اپوائنٹمنٹ ہے ہماری تو اگر ہم اس اکٹوبر میں نہیں ہوتے ہیں ریگلر تو ہم نیکس اپریل میں ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے ہمیں 3 years پلاس ہو جائے گی جبکہ ابھی جو current policy اب 2 years کی contractual policy ہے تو ہمیں اس کا کوئی لاب نہیں ملے گا کیونکہ ہماری وہ 3 سال پلاس جا رہا ہے تو اس لئے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ 2 سال تو at least رکھا جائے کیونکہ چھے چھے مہینے کا ویسے بھی ہم آگے شفٹ ہوتے ہیں پر اگر ایک ہی باری کریں گے تو ایک ایک سال ہم شفٹ ہو جائیں گے تو یہ پوزیٹیو چاڑ رہے ہیں ابھی ہم پوزیٹیو چاڑ رہے ہیں کی ہو جائے گا ہن جی شکریہ بات تو یہ کونٹیکٹور کرمچاری ہے جنہوں نے دو ورش کا کاریکال ہے اپنا وہ پورا کر دیا ہے اور یہ ریگولر ہونے چاہیے تھے جو پرانے نیم تھے اس انوصار جو پرانے عدد سچنا تھے اور سال میں دو بار جو ہے وہ ریگولر ہوتے تھے کرمچاری لیکن جو ایک نئی عدد سچنا نکالی گئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ان میں جو ہے وہ ڈر ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری جو ایک سال کی سینئورٹی ہے اور جو پیس کیلت ہے اس میں تھوڑا سا نقصان ان کو تھوڑا نہیں اجھیک نقصان ہو سکتا کیونکہ یہ لگ بگ جو انہوں نے آنکڑا ہمارے پاس آنجا کیا ہے کہ لگ بگ ساڑھے تین سے چار زار کرمچاری ایسے ہیں جن کا سیپٹیمبر مہا میں جو ہے وہ ختم سیپٹیمبر مہا میں کاریکال پورا ہونا ہے دو سال والا تو یہ ان کی مانگیں اب دیکھنا پڑے گا سرکار کیا کرتی ہے اور ان کی ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم کوٹ کا دواجہ جات نہیں کھٹکائیں گے پوزیٹیو رسپونسے سی ایم سے ملے ہیں اور مینیشٹر سے ملے ہیں باقی سرکار کے سطر پر اب یہ ہونا ہے تو ابھی کلی تنا ہی پھر آپ کے ساتھ جڑیں گے نئے خبر اور نئے اپ ڈیٹ کو لے کر جڑے رہیں تاترین خبروں کے لیے ہمارچل دستک ٹی بی کے ساتھ شملہ سے ہمارچل دستک ٹی بی کے لیے پرابین مونگٹا کی کیلے پوزیٹ کیلے پوزیٹ